آپ دین کا نام استعمال کر رہے ہیں قرآن کی آیات استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس حکومت ہے اتنے سالوں سے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سوت ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے آپ نے چوری ڈاکے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے آپ کی حکومت میں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ میری سیٹ پکی ہو جائے میں کہیں چلا نہ جاؤں عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے تو یہ جو روز خبریں آ رہی ہیں نا کل بھی خبر چل رہی تھی وہ ایک بچہ زیاد الدین اس کو کس قدر بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اگر آپ ہمیں بے معروف واقعی میں کرنے والے ہوتے ہیں نا تو اس کے قاتلوں کے خلاف اب تک کر چکے ہوتے اگر اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیہ کیا محمد یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ریاست مدینہ کا نعرہ کافی زیادہ لگ رہا ہے چاہے وہ دینی سیاسی جماعتیں ہوں یا اب تو سو کال جو اپرنٹلی لبرل جماعتیں ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے انہوں نے بھی اس نعرے کو بہت زیادہ استعمال کیا عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو انہوں نے یہ جو ستائیس مارچ کا جلسہ بلایا ہے اسلامباد میں اس کے لئے اپنی کیمپین کا نام انہوں نے رکھا ہے عمر بالمعروف اور اس کے لئے ان کی جو ویڈیو ہے ایک انہوں نے میسیج کلپ ریکارڈ کروایا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہو رہا ہے مینسٹری میڈیا پہ بھی شیئر ہو رہا ہے اور عوام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس نعرے کے ذریعے کہ عوام آئیں اور دیکھیں آ کر کہ عوام آئیں اس نعرے کے اوپر لب بیک کہیں اس نعرے کو ایکسپٹ کریں اور شو آف پاور کریں پی ٹی آئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی لیکن آپ پہلے یہ کلپس دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بالمعروف وہ نہیں ہے نلمنکر اللہ کا حکم ہے قرآن میں مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اس سے ایک معاشرہ زندہ رہتا ہے کھلے عام ساری عوام کے سامنے اس ملک میں ڈاکوں کا ٹولا جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے کرپشن کر رہا ہے پیسے باہر بیج رہا ہے اس نے اکٹھے ہو کے پبلک ریپیزنٹرز یعنی پبلک کے نمائندے جو پارلمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی ضمیر کی قیمتیں لگائیں ہیں ان کو خرید رہے ہیں کھلے عام خرید رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم ستائیس تاریخ کو میرے ساتھ نکلے صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں ہم بدی کے خلاف ہیں ہم اس ملک میں یہ جو جرم ہو رہا ہے ملکی جمہوریت کے خلاف قوم کے خلاف عوام کے خلاف کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو قوم اس کے خلاف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ ستائیس تاریخ کو اور سارے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جلت نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملکی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پھچائے عمران خان صاحب آپ نے یہ نعرہ تو لگا دیا عمر بالمعروف اور عوام کو یہ بھی بتا دیا کہ عمر بالمعروف اور نہیں انجل مرکر اسلام کا پیغام ہے لیکن شاہد آپ یہ بھول گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فا علم يستطی فبلسانی فا علم يستطی فبقلبی فہو اضعف العیمان کہ جب برائی ہوتے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے روکنے کی سطاعت نہ رکھتے ہو تو زبان سے روکو اگر زبان سے روکنے کی سطاعت نہ رکھتے ہو تو دل میں برا جانو اور اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہ جاتا تو اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے فَلْ يُغَيِّرْهُ بِي يَدِ کہ زورِ بازو سے روک دو یہ عواموں ناس کے لئے نہیں ہے یہ میری لئے نہیں ہے کہ میں باہر کوئی برائی ہوتے دیکھوں تو وہاں پر لڑائی شروع کر دوں گملے توڑ دوں یا کسی کا سار پھوڑ دوں یہ میرے لئے نہیں ہے یہ کسی ٹی ٹی پی کے لئے نہیں ہے اگر میں یا کوئی ٹی ٹی پی یا دوسرا تیسرا گروہ یہ کام کرے گا لال مسجد کی طرح کے واقعات ہوں گے وہ خارجی کہلائیں گے اور خارجی جو ہیں ہوا کلاب و نار وہ جہنم کے کتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو من را منکم منکرن فلیغیرہ بھی یدی وہ کس نے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ ایڈمیسٹریٹر ہیں آپ حکمران ہیں آپ کا کام بنتا ہے کہ یہ لوگوں کو جو آپ ایموشنل نارے لگا کر بلا رہے ہیں آپ کا کام بنتا ہے ان کے ہاتھ کٹیں ان کو کوڑے لگوائیں اگر آپ کو واقعی پتہ ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے لے دے ہوئی ہے تو آپ سزا دیں فلیغیرہ بھی یدی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور عمر دیا ہے یہ آپ کا کام ہے یہ کونسی شو آف پاور ہے کہ آپ لوگوں کو دین کا نام استعمال کر کہ آپ خود وہ کام کرنی رہے خود جو آپ کا کام ہے وہ آپ سے ہو نہیں رہا آپ عوام کو بلا رہے ہیں کہ آ کے شو آف پاور کریں عوام کو اپنے حق میں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے آپ دین کا نام استعمال کر رہے ہیں قرآن کی آیات استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس حکومت ہے اتنے سالوں سے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے سوت ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے آپ نے چوری ڈاکے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے آپ کی حکومت میں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ میری سیٹ پکی ہو جائے میں کہیں چلا نہ جاؤں عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے پٹرول بار بار بڑھا کر ایک دفعہ کم کر دیا یہ آپ نے کیا ہے حکمران کا کام ہے کہ وہ 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 عمر بالمعروف کرے اپنی طاقت سے ریاستی طاقت سے آپ کی ساری کی ساری توجہ اس میں لگی ہوئی ہے کہ آپ عوام کے سامنے اپنا امیج منٹین رکھیں عوام کو کنونس کر کے عوام میں اپنی پاپولیریٹی کو قائم رکھ کر آپ اپنی سیٹ پکی رکھیں حالانکہ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے تھا اگر آپ واقعی عمر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو نہیں ہو رہا ہے جو منکر ہو رہا ہے اس کو ختم کریں جو منکر ہو رہا ہے آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطابق کہ اگر تم عہدے کو ذمہ داری کو حکمرانی کو طلب کرو گے تو حوالے کر دیے جاؤ گے لیکن اگر تم طلب نہ کرو اور وہ تمہارے سپورت کر دی جائے تو مدد کیے جاؤ گے یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور آپ کا حال تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ حکمرانی حاصل کرنے کے لئے تو آپ نے سبل نہ فرمانی کی تحریک بھی چلا دی ہے آدھی آدھی پوری ناسی بل تو آپ نہیں جلایتے نا کرٹینر پر کھڑے ہو کر تو یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت ہے تو اس وقت آپ کی کدھر گئی تھی یہ امر بالمعروف اور نہین المنکر اس وقت تو آپ خرجیوں والا کردار ادا کر رہے تھے اب آپ امر بالمعروف کے لئے عوام کو جمع کر رہے ہیں شوف پاور کر رہے ہیں کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے ذاتی مقصد کے لئے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے اور اس جمہوری نظام جو کہ ویسے ہی غیر اسلامی ہے اس کے اندر اپنی سیٹ کو پکی کرنے کے لئے قرآن کی آیات کو استعمال کرے اور لوگوں کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنے کے لئے ریلیجس کارڈ کھلے اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر قرآن کی کون کون سی آیات آپ کے اوپر لاغو ہوتی ہیں قرآن میں وہ آیات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُو بِي آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا کہ دنیا کے ذرہ سے فائدہ کے لئے میری آیات مت بیچو یہ بھی قرآن میں ہیں پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے کہ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لئے مال و دولت جمع کرنے کے لئے کہ جیسے بنی اسرائیل میں لوگ تھے جو جو کہنے کو علماء تھے کہ جن کے پاس علم تھا جن کے پاس انفرمیشن تھی جن کو تورات کا پتا تھا انجیل کا پتا تھا لیکن قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ مَثَلُهُم كَمَثَلِ الْحِمَارِيَحْمِلُوا اَسْفَارَا کہ ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں جس کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہے یعنی ان کے اندر وہ علم ان کے دلوں میں نہیں اترا وہ تو دین کو استعمال کرتے تھے اپنے مقصد کے لئے دنیا کا مال جمع کرنے کے لئے خدارہ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں نہ ڈالیں اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی پہچان عطا فرمائے اور آپ نے اپنے اقتدار کا آغازی قبر کے آگے سر رکھ کر کیا تھا یہ یاد رکھئے گا اور ابھی تک آپ نے پبلکلی ریپینٹ نہیں کیا مجھے پوری امید اللہ کرے آپ نے انڈیویجولی ریپینٹ کیا ہو لیکن پبلک کو جو آپ نے فیور میں لگا دیا ہے نا کہ جو آپ کے حمایتی ہیں وہ فیور کرے نہیں نہیں وہ سجدہ نہیں تھا وہ چوکھٹ کو چوما تھا بھئی سر آپ نے زمین پر رکھ دیا جو اللہ کے آگے رکھنا ہے صرف آپ نے عوام کو فیور میں لگا دیا آپ نے کیونکہ پبلکلی ریپینٹ نہیں کیا تو لوگ آپ کے اس حرکت کی حمایت کری جا رہے ہیں حمایت کری جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی گناہ کے شریک ہو سکتے ہیں تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ اقتدار کرنا ہے حکمرانی سنبھالنی ہے اور اپنی سیٹ پکی رکھنی ہے تو خدارہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے کہر کو دعوت مت دیجئے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ میں مت لائیے اگر آپ واقعی ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں واز کئی عمر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہوں گے تو آپ کا کام ہے کہ اپنے حکم کو استعمال کریں اگر آپ ایک دفعہ اپنے حکم کو صحیح طرح استعمال کر لیں گے تو یہ جو روز خبریں آ رہی ہیں نا کل بھی خبر چل رہی تھی وہ ایک بچہ زیاد الدین اس کو کس قدر بے دردی سے قتل کیا گیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اگر آپ عمر بالمعروف واقعی میں کرنے والے ہوتے ہیں نا تو اس کے قاتلوں کے خلاف اب تک کر چکے ہوتے ہیں اگر آپ واقعی عمر بالمعروف کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر کسی کا بچہ بھوکا نہ سوتا اگر آپ واقعی عمر بالمعروف کرنے والے ہوتے ہیں نا تو پھر کسی کسی کے ساتھ زیادتی نا اس پاکستان میں ہوتی پھر آپ کو یہ عدالتی نظام ٹھیک کرنے کی زیادہ فکر ہوتی بجائے اپنی سیٹ ٹھیک کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے بجائے